السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ایک ویڈیو جو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سڈن کارڈیک ڈیتھ اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہ تمام لوگ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ دنوں بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی وہ تھی ایک پولیس آفیسر کی میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو ایڈنٹیفائی کے بغیر آپ کو صرف وہ واقعہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو پولیس آفیسر تھے وہ اپنی باقی ٹیم کے ساتھ کسی جگہ پہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے ہیں کہ ایک پہاڑی علاقے میں اور ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو تمام لوگ کھڑے ہیں مجرم بھی یا ملزم آپ کہہ سکتے ہیں اور باقی لوگ بھی پھر اچانک ہی اسی ویڈیو میں ہمیں وہ جو پولیس کے آفیسر ہیں وہ پہلے لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ گر جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بدقسمتی سے تو اس کو کہا جاتا ہے سڈن کارڈیک ڈیتھ یعنی اچانک ہی دل جو ہے وہ بند ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے وہ کام کرنا رک جاتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی شخص کی اس کے نتیجے میں پھر موت واقع ہو جاتی ہے پچھلے دنوں امریکہ کی جو ہارٹ ایسوسییشن ہے انہوں نے ایک ابھی تیس جون کو پبلش کیا ہے اپنے ہی ایک جرنل کے اندر ایک سٹڈی کو جو محیط تھی اٹھارہ سالوں پہ اکیس ہزار لوگ اس کا حصہ تھے اور پنتالیس سال سے زائد جو عمر ہے وہ ان لوگوں کی تھی جن کے اوپر یہ سٹڈی کی گئی اور مقصد کیا تھا اس اٹھارہ سال میں کی جانے والی لوگوں پہ جو سٹڈی کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کو سرڈن کارڈیک اریسٹ یا سرڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہے وہ کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں وہ کون سے کھانے ہیں جن کے کھانے سے یا روٹین میں ان کو استعمال کرنے سے اس کا جو سرڈن کارڈیک اریسٹ یا ڈیتھ کا ہونا جو ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور وہ کون سا کھانا ہے کہ جس کو ہم روٹین میں کھائیں تو سرڈن کارڈیک اریسٹ یا سرڈن کارڈیک ڈیتھ کے چانسز کم ہوتے ہیں تو انہوں نے جو نتیجہ نکالا اس نتیجے کو شائع کیا انہوں نے تیس جون کی اپنی پبلیکیشن میں دنیا میں دو قسم کی خوراکے ہوتی ہیں دوستو بڑی خوراکی میں بات کر رہا ہوں ایک کو ہم کہتے ہیں تریڈیشنل میڈیٹرینین ڈائٹ یہ تریڈیشنل میڈیٹرینین ڈائٹ کا مطلب یہ ہے میڈیٹرینین اس سمندر کو کہتے ہیں جو یورپ اور نارتھ ایفریقہ کے درمیان ہے تو تریڈیشنل میڈیٹرینین ڈائٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں پھل سبزیاں زیتون کا تیل نٹس نٹس یہ اخروٹ یہ بادام ان چیزوں کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دالیں گندم جن کو سیریلز کہتے ہیں یہ مین کامپوننٹس ہوتے ہیں جو تریڈیشنل میڈیٹرین ڈائٹ کا اور کبھی 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 جو چکن اور فش اس کا استعمال اور بہت کم جو ہے پروسسٹ میٹ ریڈ میٹ فیٹس اور چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم تو اس کو ہم کہتے ہیں تریڈیشنل میڈیٹرینین ڈائٹ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو لوگوں کا گروپ تھا اس نے اٹھارہ سال میں انہوں نے ان کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا جو پنتالی سال سے زائد عمر کے تھے اور وہ تریڈیشنل میڈیٹرینین ڈائٹ استعمال کرتے تھے دوسری قسم کی ڈائٹ کو کہتے ہیں ساؤدرن ڈائٹ یعنی جنوبی خوراک امریکہ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم ساؤدرن ایریا کہتے ہیں جس میں فلوریڈا ہے جس میں جورجیا ہے الاباما ہے یہ کچھ ہیریا ہے امریکہ کے تو یہاں پہ جو رہنے والوں کی لوگوں کی خوراک ہے وہ بھی ایک مقصود قسم کی خوراک ہے جس کو ہم ساؤدرن سٹائل ڈائٹ کہتے ہیں اس کے اندر کیا شامل ہے اس میں فرائیڈ چکن ہے اس میں فرائی کی ہوئی چیزیں ہیں اس میں جو پولٹری کی وہ چیزیں جیسے گھی ہے مکھن ہے یہ چیزیں ہیں آئلی چیزیں بہت زیادہ شامل ہیں اس میں پیزا ہے اس میں برگر ہے اس میں پاستا ہے تو وہ تمام چیزیں جس میں اور اس کے علاوہ پروسسٹ میٹ ہے جو ڈبوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کو مختلف جو چکن کری ہے اور مختلف کڑاہی ہے یا آپ کو فریزر میں بنی ہوئی آئٹم جو ملتی ہیں یا گوشت کا زیادہ استعمال ہے تو اس خوراک کو کہا جاتا ہے ساؤدرن سٹائل ڈائٹ یعنی جنوبی علاقے میں رہنے والوں لوگوں کی مقصود خوراک کا زیادہ استعمال تو نتیجہ کیا نکلا اٹھارہ سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو زیادہ فرائی کی ہوئے چیزیں کھاتے ہیں جو پھل سبزیاں کم کھاتے ہیں جو چکنائی والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو بیکری کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو ان میں چھالیس فیصد زیادہ چانسز ہوتے ہیں سڈن کارڈیک آریسٹ یا سڈن کارڈیک ڈیتھ کے اور اسی طرح انہی میں سے اگر وہ لوگ جو کام یہ چیزیں کھاتے تھے یا کام استعمال کرتے تھے تو ان میں یہ ان کے ساتھ مقابلتاً یعنی چھالیس فیصد ان میں چانسز زیادہ تھے کہ اچانک ان کا دل باندھ ہوگا اور خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع ہو جائے گی جو اس قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں لیکن وہ لوگ جو تریڈیشنل میڈیٹرین ڈائٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر دکھا گیا کہ عام لوگوں کی نسبت چھبیس فیصد کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو سڈن کارڈیک آریسٹ یا ڈیتھ ہو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے سٹیڈی سے کہ اگر آپ فالج سے بچنا چاہتے ہیں دل کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ تمام بیماریاں جن کا تعلق خون کی نالیوں سے ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی خوراک استعمال کریں زیادہ جو تریڈیشنل میڈیٹرین ڈائٹ میں شامل ہوں ہم اس کو سادہ زبان میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں روزانہ گوشت نہ کھائیں بلکہ ہفتے میں دو یا تین مرتبہ آپ گوشت کھائیں کوشش کریں پروسسٹ میٹرین بلکل استعمال نہ کریں کوشش کریں بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں مت کھائیں فرائی کی ہوئی چیزیں مت کھائیں بہت زیادہ پیزا برگر اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ مارکیٹ سے کھاتے ہیں وہ کم کھائیں نمک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ کم نمک والی چیز کھانے والے لوگ اس طرح کے مسائل سے بچے رہتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو زیادہ نمک والی چیزیں کھاتے ہیں جب زیادہ نمک والی چیزوں کی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں گھر سے باہر کے کھانے زیادہ تر شامل ہوتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سیلڈ تو اس سے آپ کو آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو اور ان میں موجود خون کی نالیوں کو صرف اور صرف فائدہ ہوگا کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو مجبوراں کہیں ایسی جگہ سے کھانا پڑتا ہے کہ جس کے اندر مٹھائیاں شامل ہیں جس کے اندر میٹھی چیزیں زیادہ شامل ہیں جس کے اندر نمکین زیادہ شامل ہیں جس کے اندر چکن کڑائیاں اور فرائی ہوئی کی چیزیں شامل ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پھر اگلے آنے والے کچھ دنوں میں دن میں وقفے وقفے سے پھل ضرور کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں چاہے وہ کھانے کی شکل میں یا چاہے سلاد کی شکل میں یہ جو سٹڈی ہے جو اٹھارہ سال کے عرصے میں کی گئی اکیس ہزار لوگوں پہ کی گئی یہ بڑی اہم سٹڈی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کیونکہ وہ تمام دنیا کے ممالک جہاں پہ نئی نئی لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں جہاں پہ نئی نئی وہ کلاسز سامنے آتی ہیں جنہوں نے دولت کمائی ہے تو وہ پیسہ کماتے ہوئے اس ایک چیز کو بھولا دیتے ہیں اور اسی لیے آپ کو پاکستان جیسے معاشروں میں اکثر نظر آئے گا کہ جس کی عمر پچاس پنتالیس یا پچپن سال کے درمیان ہے توند ان کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ایکٹیویٹی اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ساتھ ہونے والے صحت کے مسائل کو رکنے کے لیے اپنی ڈائیٹ پہ توجہ دے سکتے ہیں اور ڈائیٹ پہ دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سادہ سا ان دونوں میں سے جو ڈائیٹ آپ چوز کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو کچھ سال کے بعد ہی نظر آ جائے گا اس طرح کہ کوئی اور بھی اچھی اپ ڈیٹڈ چیز ہوئی میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کا اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں